بسم اللہ الرحمن الرحیم استعمالیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تحریک انصاف کور کمیٹی کے مین ممبر وقلا اس وقت جو عمران خان کے لیے ایک سیسا پلائی دیوار بنے ہوئے اس کے دستے کے صفحے جو سرے فیرست نام آتا ہے وہ آتا ہے شیر افضل مروت آپ کو پتہ ہے نہ صرف تعلیمی قابلیت ان کی ایک مثال ہے بلکہ اس وقت دلیری کا ایک سمبل بنے ہوئے میں نے ان کی جو دیکھی اس وقت ایک جد و جہد دیکھی ہے جس طرح وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں اور لوگوں کو اس وقت جو آپ کو پتہ ہے فستائیت اور ایک خوف کا ایک فضاء بنی ہوئے سے توڑ رہے ہیں اس میں شیر افضل کا بڑا اہم کردار میرے ساتھ موجود ہیں اور آج جو خبریں اور جو میرے پاس جو آپ کو پتہ ہے سوالات ہیں وہ تھوڑے خطرناک نہیں ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ شیر افضل بھئی ایسے ہوں گے وہ جواب دے سکتے ہیں باقی لوگ تو شاید ٹائم نہیں دیتے وہ ڈر جاتے ہیں تو آپ نے سنیے خبریں اور یہ پورا پروگرام ضرور دیکھنا ہے اور اپنا اس پر آپ نے مجھے اپنا کومنٹ اور فیڈ بیک دینے ہیں ایک چھوٹی سی بریک بعد شیر افضل بھائی کے بعد جاتے ہیں بہت شکریہ شیر افضل بھائی میرے ساتھ موجود ہے بہت شکریہ شیر افضل بھائی سب سے پہلے مجھے ہی بتائیں آج آپ کے جو پرانے دوست ہیں بلکہ دوست نہیں سوری آپ کے شاگرد ہیں جج ہمایون دلاور صاحب انہوں نے آپ کو عدالت میں خوش آمدید بھی کہا تو یہ کیا آپ کے معاملات سیٹل ہو گئے ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ یہ فیور میں آئیں گے فیصلے بہت شکریہ شبی انوائٹ کرنے کا ہمایون دلاور صاحب کے ساتھ تو اب جب سے میں وکیل بنا ہوں وہ ہمارا رشتہ وکیل اور جج کا ہیں جب ہمایون دلاور صاحب وکیل تھے تو اس زمانے میں میں جج ہوا کرتا تھا میں سینئر سیول جج تھا اس کے ہوم ٹاؤن بنو میں ان کے والد محترم وکیل ہیں وہ میرے سامنے پیش ہوتے تھے اور یہ تقریباً دو دائیوں سے زیادہ کا جو عرصہ ہیں ہمارا ایک رسپیکٹ کا احترام کا ایک تعلق رہا ہے جج صاحب جو ہیں اس وقت لا نئی نہیں کی تھی تو عدالت میں آکے جو بھی لرننگ کے لیے تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا پھر عدلیہ میں میں جب سینئر جج تھا تو یہ اس وقت جنئر جج تھے سیول جج تھے اور ہمارا یہ ایک قسم کا تعلق رہا ہے اچھا یہ ٹھیک ہے ہم آئیوں دلاور صاحب کے اچھے تعلقات ہیں وہ آپ کے شاگرد ہیں لیکن جس طرح وہ ٹرائل کیس کو ابھی توشہ خانہ کو ختم کرنے کے لیے سپیڈ میں لگے ہوئے کہ جمعہ کو آپ کو پتا ہے بریک کرنے ہوتی ہے بعد میں سماعت نہیں ہوتی وہ سماعت بھی کر رہے ہیں گواہ جو آ رہے ہیں ان پر جرہ بھی کر رہے ہیں پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں جی کہ عمران خان کی آج وہ پروسیکیوٹر کی فوج کہاں ہے تو یہ سارا معاملہ کے ساتھ جارہے ہیں تنہی جلدی کیا ہے انہیں یہ آج میں نے گزارشات کی فاضیر عدالت کو میں نے کہا جی کہ ہمیں یہ توقع ہیں کہ آپ عدالت میں بیلنس جو ہیں وہ منٹین رکھیں گے اور ہمیں یہ فیلنگ جو ہماری بڑھ رہی ہیں ان کا مدعوہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ عدالت وہ اقدامات اٹھائے جس سے ہمارا اعتماد جو ہیں وہ عدالت میں بحال ہو سکے انہی گزارشات کے بعد ہی جج صاحب نے یہ محسوس کیا کہ شاید آج چونکہ چھٹی تھی اس وقت تو چھٹی کے آیام میں ان کو شادت جو ہیں کانٹینیو نہیں رکھنی چاہیے تو انہوں نے کاروائی جو ہیں کل کے لیے ملتبی کر دی ہے اچھا ابھی عاظم خان بہت بڑا معاملہ آپ کو پتا ہے سائفر پہ پچھلے دو دنوں سے ایک تفان مچا ہوا ہے خان صاحب نے رات کو تقریب ہی کی ابھی عاظم خان بیان ریکارڈ کرانے پہنچ گئے ہیں تو یہ اس پہ کیا انفرمیشن ہے آپ کے پاس آپ تو سب سے بخابر آدمی ہیں اس وقت سائفر پہ تو بیان پہلے سے ریکارڈ کر چکے ہیں جی آج نے کشا خانہ اور اس پہ جی الکادر ٹرسٹ آج نے الکادر یونیورسٹی کیس میں جو ون نینٹی ملین پاؤنڈ کی رقم سپریم کورٹ میں جمع ہوئی تھی تو نیب نے اس کو اپنے گواہ کے طور پہ نیب کورٹ راولپنڈی سے اس کا بیان کلم بند کروایا ہے گرچہ بیان کی کافیاں ہمیں نہیں ملی ہیں لیکن چونکہ یہ انویسٹیگیشن سٹیج ہے تو انویسٹیگیشن سٹیج میں گواہ کے بیان عموماً بلکہ قانوناً ایک سو چونسٹ ضابط فوجداری کی تحت کلم بند ہوتا ہے لیکن پھر میں دوبارہ دو رہوں گا کہ ایک سو چونسٹ کا تقاضی ہے کہ جب بھی یہ کلم بند ہو تو جس کے خلاف کلم بند ہوتا ہے اس ملزم کو گلا کے جرہ کمو کا دیا جاتا ہے تو نیب نے کب اس کے لیے نوٹس جاری کیا پھر جج صاحب نے جو ہے اگر یہ کرروائی کرنی تھی تو ضروری تاکہ وہ ہمیں نوٹس کرتے لگتا یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں آج کل منیور کی جا رہی ہے آلا فی سڈن آظم خان کا القادر ٹرسٹ کیس میں گواہ بن جانا کیونکہ ابھی تک یہ القادر ٹرسٹ کیس میں گواہ نہیں تھا اس تقاثے کا نہ کہیں پر اس کا ذکر تھا لیکن اب چونکہ جس طریقے سے انہوں نے آظم خان کو آڑے آتوں لیا ہوا ہیں ایک سے دوسری عدالت کے جا کے خان صاحب کے خلاف اس کو استعمال کر رہے ہیں تو اسی کا فائدہ اٹھاتی ہوئے انہوں نے القادر ٹرسٹ میں بھی صرف اس وجہ سے اس کا بیان کلم بند کرا دیا کہ خان صاحب اس وقت جو تھے وزیراعظم تھے اور یہ اس کی پرنسپل سیکٹری تھے تو جہاں تک ان کے آج دیے گئے بیان کی قانونی ملیڈیٹی کا تعلق ہیں وہی باتیں کہ یک طرفہ بیان ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو عدالت جس عدالت نے کلم بند کیا ہیں ان کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے تاکہ یہ آزم خان پہلے بھی ان کا گواہ تھا یا جب یہ اپنی اگوائی کے بعد ریاستی اداروں نے اس کو عدالتوں میں پیش کرنا شروع کیا ہیں تو یہ دڑا دڑ جو ہیں خان صاحب کے خلاف بیانات دے رہا ہے اچھا یہاں پہ شیر حضر بھائی یہ جو دفعہ 164 انہوں نے کی بلکل یہی معاملہ عساق دار کے ساتھ بھی تھا اعترافی بیان تھا تو جس پر آنا سنال نے کہا نہیں یہ دفعہ 164 نہیں دفعہ 161 ہے تو جو سننے والے انہیں تھوڑا سا اگر فرق بتا دیں دونوں میں 164, 161 اور عساق دار عساق دار کا جو بیان تھا وہ 164 کے تحت تھا یہ اسی طرح کا بیان تھا کہ عساق دار نے جو ہیں میاں نواز شریف صاحب اور دیگران کے خلاف جو ہیں گبائی دیتی 164 میں 164 بیان ہوتا ہے ایک گبا کا یا کسی ملزم کا یہ دونوں صورتوں میں عدالت کوئی جوڈیشل آفیسر کا لمبند کرتا ہے اور اس بیان کے ذریعے وہ گبائی دیتا ہے یا انکلپیٹری ہوتی ہے یا ایکس کلپیٹری ہوتی ہے یعنی خود کو یا شہری کے جرم بنا لیتا ہے یا پھر کہتا ہے کہ میں صرف گواہ تھا جرم میرے سامنے اس طریقے سے ہوا یہ ہوا 161 کا عوال جہاں تک 161 کا تعلق ہے 161 کا بیان ہوتا ہے جو پولیس تفتیش میں کسی ملزم یا گواہ کا کلم بن کرتی ہے 164 سے پہلے 161 کا بیان ریکارڈ کیا جانا ضروری ہے تو 161 کا بیان پولیس کے سامنے جو دیا جائیں 164 کا بیان جو کسی عدالت کے سامنے دیا جائے یہ بنیادی فرق بہترین اچھا اب ایک بہت بڑا اور اہم معاملہ جے ایٹی نے عمران خان کو آج کسولوار ٹھہرا دیا اور یہ معاملہ میں آپ سے ضرور آپ کو تفصیل کیونکہ اس پہ جو سپیشل پروسیکیوٹر ہے فرحان علی شاہ صاحب یہ بقاعدہ طور پر نواز شیل صاحب کی تصویر ہیں وہ حج کر کے وہاں سے ملاقات کر کے رانہ سناؤلہ کے ساتھ تصویر صاف نظر آ رہے ہیں کہ ان کا نون لی کتاب ایک بھرپور قسم کا تعلق ہے پھر جب ان کی ملاقات ہوئی عمران خان سے جی ایٹی میں آپ کو پتا ہوگا سارا وہاں پہ کیا ہوا اب اس صورتحال میں جو عمران خان کو تفتیش میں کسوروار ٹھہرایا گیا اس کی کیا اہمیت اور اس کی کتنی ویلیڈیٹی ہے کانون میں آپ کے ساتھ دیکھیں یہ تو جتنی بھی تفتیشیں کر رہے ہیں اور جتنی جی ایٹیز بنی ہیں پورے چودہ پندرہ ماہ سے سب خان صاحب کو کسوروار ٹھہرا رہے ہیں کسی ایک جی ایٹی کو ابھی تک یہ توفیق نہیں ہوئی ہیں کسی بھی پی ایس پی آفیسر کو کسی ڈی آئی جی آئی جی کو ایسے چو کو یا کسی پرسیکٹیوٹر کو کہ اللہ کیلئے بھی بات کر کے کوئی صداقت کا بھی ساتھ دیتے اور کہتے کہ جی فلاں کیس میں ہمیں شوائد نہیں ملے لہذا فلاں کیس میں تمام جی ایٹیز جو ہیں وہ ٹپے جو ہیں لگانے کیلئے رکھی ہوئے ہیں یہ مسلمی لیگ نون کے جو وقلہ ہیں یہ ساری رپورٹیں مرتب کرتے ہیں اور جو سرکاری لوگ ہیں وہ اپنے مہر اس میں ثبت کر رہے ہیں جو اپنے پرسیکٹیوٹر کی بات کی بیسیکلی قانونا جو وقلہ کا ریگولیٹری لوہ ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ جہاں پہ کسی وقیل کا سیلف انٹرسٹ ہوگا یا کوئی اس کا سیاسی انٹرسٹ ہوگا تو اس کیس میں اس کا بیان دینا یا بلیڈنگ کرنا یا وقیل رہنا جو ہیں وہ مسکنڈکٹ کے ذمرے میں آتا ہے ہاں البتہ اگر وقیل یہ سمجھتا ہے کہ اس کا موقع جو کہ سیاسی بھی ہو سکتا ہے وہ نائنصافی کا شکار ہیں تو ایسے موقع جو ہیں اس کو ریپریزنٹ کرنا ڈیفینڈ کرنا ان کے حقوق کا تحفظ کرنا وہ ایسے وقیل کی ذمہ داری بنتی ہے اچھا مزے کی باتیں حج کر کے ہیں اللہ جنہی کیسے حج کر کے آگے پھر دو نمبری اچھا بہرحال سائفر تقریر کی خان صاحب نے آپ کو پتہ ہے آپ ان کور کمیٹی کے ممبر میں ہیں اور خان صاحب کے قریبی وقلہ میں ٹاپ لیول پہ ہیں ملٹری کورٹ کا آپ کو پتہ ہے ایک معاملہ چال رہا ہے جو جسٹس بندیال صاحب کی کورٹ میں چال رہا ہے جس پہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے ابھی اسے بندیال صاحب نے ایک مہینے کی مطلب پہلے انہوں نے کہا ایک مہینہ مشاورت کریں اور غیر مہینہ مدد تک انہوں نے اس کو آگے ملتوی کر دی آپ سولہ ستمبر کو آپ کو پتہ ہے وہ ریٹائر ہو رہے ہیں پھر جسٹس فائر صاحب آ جائیں گے تو یہ معاملہ کس طرف جا رہے ہیں کرنا کیا چاہ رہے ہیں دیکھیں میں آج پہلی دفعہ آپ کے توسط سے یہ بتا دوں میں کئی دفعہ پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ جو آس سری جی جی کنٹینیو کریں وہ کیمرہ دوسرا بھی لگا ہوئے آچہ میں پہلے بھی یہ کئی دفعہ کہہ چکا ہوں آج میں پہلی دفعہ یہ بتا دوں آپ کو کہ جتنے بھی پاکستان میں یہ نو مئی کے بعد جو آنات خراب ہوئے ہیں اس کی بنیادی تھی مداری جو تھی وہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہ آئی دوتی تھی کیونکہ سپریم کورٹ کی تقسیم نے اور پھر مقدمات پہ اپنے حکامات پہ عمل درامت نہ کرنے پر یہ جو لوگ تھے ان کا حوصلہ بڑھ گیا اور نوبت یہاں تک آپ ہنچی کہ ہائی کورٹ سیشن کورٹ سپریم کورٹ کسی بھی عدالت کے حکامات کو یہ دوتی کی نوپی بھی نہیں رکھ دیتے ہیں بندیال صاحب نے جو ہے بندیال صاحب نے جو ہے کبھی بھی کسی بھی مقدمے میں ایک اچھے بینچ کو مکمل غیر متناظر بینچ کو بندی نہیں کیا مثال کے طور پر نوی دن جو الیکشن کا معاملہ تھا اس میں یہ سپریم کورٹ کے اندر بھی اور باہر یہ جائز مطالبہ تھا کہ پوری کورٹ فل کورٹ بٹھا دیں یا پھر ابھی جب مسئلہ تھا ملٹری کورٹ کا تو اس میں خان صاحب نے بھی یہ بیان دیا تھا کہ ہمیں فل کورٹ کی ہیئرنگ پہ کوئی اس پہ ہمیں اتراز نہیں ہے لیکن یہ بینچوں کو ڈیلیبرٹلی جو ہیں متناظر بنانے کا موقع دیا گیا آج جب یہ لوگ یہ خواتین یہ خاندان کے خاندان جو ہیں جیلوں میں نظر بند ہیں ملٹری کورٹ کے انعارہ لگا کے پورے پاکستان کو جو حرسا اور ڈرائے جا رہا ہیں اس پہ بھی مشاورت کے لیے یہ ایک مہینہ مولت مانگ رہا ہے اس پہ میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ بدیال صاحب جاتے آپ پاکستان کی عدلیہ کو بے توقیر کر گئے ہیں نامراد کر گئے ہیں یہ جو پاکستان میں آج جو کچھ ہو رہا ہے جتنے بھی بنیادی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اس کے براہ راستی موار جو ہیں چیف جسٹر صاحب پاکستان ہیں تاریخ میں انہوں نے اپنے آخری دور میں یا آخری سال میں جو کردار ادا کیا ہیں عدالتی اینل میں یہ کبھی نہیں بلائے جائے گا اچھا صرف یہ نہیں ہے یہاں پہ آمیر فاروق صاحب آپ کو پتا ہے چیف جسٹس جو اسلامباد آئیکورٹ آپ نے آئی جی پر ایف آئی آر کرائی تھی شہران ترکی کے معاملے پر انہوں نے وہ کل ادم کر دی پھر اس کے بعد آلیا نیلن صاحبہ آپ کو پتا ہے خان صاحب کو نو مئی کے واقعات کے بعد پوری اس کے اوپر آپ کو پتا پروسیڈن تھی گرفتار نہیں کرنا ان دونوں معاملات پر پہلے آلیا نسیم صاحبہ نے بھی وہ حکم کینسل کر دیا اور آمیر فاروق صاحب نے بھی آپ کی جو ایف آئی آر کا لدم کر دی آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں یہ پورے کا پورے ہی ریپل ایفیکٹ ہو رہا ہے سارے کے سارے ہی ایک جیسے نکلنے ہیں مسئلہ کیا ہے آمیر فاروق صاحب جو ہیں وہ تو بیسکلی مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ وہ اب جو ہیں ایک فریق کا خردار ادا کر رہے ہیں بار بار ہم کہے چکے ہیں کہ انہیں خان صاحب کے مقدمات میں فریق نہیں بننا شاہی ہے چیپ جسٹس اسلامباد آئی کورٹ نے جس دن نو مئی کو خان صاحب کی جو غیر قانونی اور ظالمانہ اور بلا وارنڈ کی جو انہوں نے غریفتاری جس طرح انہوں نے غیر قانونی اور جس جبر اور استحصال کے ساتھ کی اس پہ انہوں نے قانونی مہر ثبت کر دی کبھی ہمیں توقع نہیں رہی تھی اس سے رولہ فلا جو ہیں اس کی کمر جو ہیں انہوں نے توڑ دی تھی اس فیصلے کے بعد کوئی جواز نہیں بنتا تھا کہ وہ خان صاحب کے مقدمات میں بطور منصف بیٹے اس پہ خان صاحب نے بھی بیان دیا ہم نے درخواست بھی دی ہیں ابھی بھی آج یہ جو آپ نے کہا پولیس والا نے ڈاکہ ڈالا ویڈیو ایویڈنس ہیں وہ دے کے ہم نے جسٹس آف پیس نے یہ اس پہ کم جاری کیا کہ ان پہ پرچہ ہو اب جو ڈاکو ہیں ان کے حق میں تو آپ اسٹے دے رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پرچہ جو ہیں وہ فیلال روک دیا جاتا ہے لیکن ہم جب گئے کہ جناب توشہ خانہ کیس میں جج صاحب آئے دن روز مرہ کی بنیاد پہ مقدمہ سن رہے ہیں دوسرے جج صاحب جو ہیں وہ آئیسی نبیت کے زمانتیں خارج کر چکے ہیں تو لہٰذا وہ ان مقدمات کو نہ سنیں تو آپ نے ہمیں کوئی اسٹے نہیں دیا آٹھ دن پہلے آپ کی علالت کی وجہ سے ہم نے انتظار کیا پھر جب مقدمہ آیا انہوں نے ہمیں ہمارے لئے اسٹے نہیں تھا مولیس کے لئے جنہوں نے اٹاکہ ڈالا تھا یہ دورہ میں آ رہے ہیں اور ابھی مقدمہ جب لگے گا تو ہم انشاءاللہ اس دفعہ اوپن کورٹ میں ان کو گزارش کریں گے کہ آپ کو یہ مقدمات نہیں سننے چاہیے ریکیوزل کریں آگے دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے اگر وہ بالفرض اسی طرح اپنے مقدمات اپنے پاس زبردستی رکھنا چاہتے ہیں تو کوئی جو مناسب قانونی جو طریقہ کار ہوگا وہ ہم ایڈاپٹ کریں گے بلکل میں آپ لوگ کی حمد پہ بڑا حیران ہوں اقیقت بتا رہا ہوں آپ کو میں بھی آپ کو پتہ تھوڑا قانون کی آپ سیکھتا ہوں آپ سے کہ آپ لوگ جس طرح کھڑے جس طرح کہ یہ فستائیت اور ظلم ہو رہا ہے اور مطلب جس طرح قانون کا کھلوار ہو رہا ہے جہاں بکلہ نے آپ کو پتہ ہے سردار لطیف خوصہ ہوگے یا اپنے جو احسن اتزاز ہوگے احسن اتزاز ہوگے سوری آپ جیسے لوگ ہوگے شیر افضل مروت ایک بڑا نام ان میں شامل ہے وہاں پہ وکلہ دوسری طرف آپ کو پتہ ہے جو کردار ادا کر رہے ہیں ان کا کام تھا پبلک لوگوں کا تحصیلوں میں تحفظ فراہم کرنا لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا بار کا کام تھا لوگوں کے ساتھ انصاف کے لیے ہم وکلہ کی طرف دیکھتے ہیں وکلہ کا ایک بڑا مقام بن رہا تھا تو یہ کیوں وکلہ بہت سارے ابھی پیچھے ہیں اس طرف کھل کے سامدے نہیں آ رہے آپ کا بڑا ہی پارٹیننٹ سوال ہیں اس پہ ہم نے کافی مشاورت کی ہیں ڈسکشنز کی ہیں وکلہ حضرات کے ساتھ اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ جو ڈر پورے ملک کے طول و عرض میں پیلا ہوا ہے ان سے دو ایسے طبقے بھی ڈر گئے جو رواجن یا روایتن کبھی پہلے نہیں گرے ہیں اس میں ایک تو وکلہ ہیں تاثیلوں میں ازلا میں دہاتوں میں چھوٹے بڑے شاروں میں وکلہ کا فرض تھا یہ ان کا بنیادی کام ہے کہ جہاں مظلوم ہوگا وہ ان کے ساتھ کڑا ہوتا ہے اور جابر ظالم کے خلاف ڈٹ کے کڑا ہو جاتا ہے یہ لوگوں کے حقوقت تعفوز کر سکتے تھے اس چادر چاردیواری کے بار بار تقدس کی پامالی کو جو ہیں روک سکتے تھے ان کے خلاف مقدمات درچ کرا سکتے تھے کرمینل استغاثے کر سکتے تھے اپنا ایک بڑا ہی قلیدی اہم اور افیکٹیو رول ادا کر سکتے تھے لیکن اس میں بابا انگیدہ علیہ کہہ رہا ہوں کہ پہلی دفعہ مجھے وکلہ بھی سہمے ہوئی ہے ڈر ہوئی ہے نظر آ رہے ہیں بس یہ اصل مسئلہ ڈر ہے ڈر خوف بیٹھ گئے یہ لا الہ الا اللہ پہ اس طرح ہوں امان پہ ان کا امان نہیں ہے اچھا شہریار افریدی آپ کے بڑے عزیز دوست بھی ہیں انہیں ابھی آپ کو پتہ ہے جس طرح اغواہ کیا گیا بلکل عمران ریاض کے معاملے کی طرح کہ رات کو اٹھا کے لے گئے اس پر کیا معاملہ ہے اس پر آپ نے کیا کیا اور کہاں تک مہنچا ہو شہریار افریدی کو لے گئے اتنا معلوم افراد اس پر میں نے ٹویٹ کی ٹویٹ ہونے کے بعد جو ہیں کل ہی میں نے جو مطالعہ کا عدالت ہے انسیدازی دشتگردی عدالت رہوٹ پنڈی وہاں پہ میں نے درخواست دی جج صاحب کے سامنے میں نے گزرشات کی دلائج دیئے کہ یہ آپ کے حکم کے تحت جیل میں نظر بند ہیں اور اس کے لک آفٹر کیئر ان کے تمام حقوق کا تعفوز کرنا عدالت کی ذیمہ داری ہیں کس لا اور قانون کے تحت جو ہیں نامعلوم افراد جو ہیں جیل کے حکم سے ان کی باڈی کی کسٹری لے کے اس کو رات کے نو بجے نکال کے لے گئے اور پھر چار پانچ گھنڈے کے بعد دو ڈائی بجے ان کو واپس جمع کرا دیا اور اس پہ جج صاحب نے بھی تاجب کا اظہار کیا لیکن ایک بات انہوں نے زبانی عدالت میں بھی کہی اس نے کہا یہ پہلی بھی اس طرح کی شکایتیں میرے پاس آئی ہیں اور لوگوں کو بھی نکالا گیا ہیں اور اس پہ میں نے وارم کیا تھا سپریڈرنٹ جیل کو اس میری درخواست پہ آج کی تاریخ رکھی تھی اور آج جو ہیں اس میں سپریڈرنٹ جیل آیا اور اس نے ایک بیانی الفی دی ہیں عدالت کو کہ آئیندہ شہریار افریدی کے ساتھ اس طرح کا کوئی سلوک یا روان نہیں رکھا جائے گا اچھا تو ابھی شہریار افریدی کے پر جو مقدمہ ہوئے آپ کو پتا ہے وہ انہوں نے دور افتادہ ایک سو دس پتنی آٹے کے پھیلے ہیں اس پہ چار لاکھ روپے اس کی مالیت بنتی ہے تو ابھی شہریار افریدی ہیں کدھر ابھی کس جیل میں شہریار افریدی فی الوقت تو اڈیالہ جیل میں ہیں جو مقدمہ انہوں نے باولبور میں درش کیا ہے اس میں بھی میں نے ایک ٹویٹ کی ہے پرانے زمانے میں مولا نصیر الدین کے نصیفے ہوتے تھے جب یہ گندم چوری ہوتی ہیں اس وقت تو یہ جیل میں بنتے اڈیالہ جیل میں ہی نظر بنتے جس دن مقدمہ مقدمہ کا جرم کا وقوع جو ہوتا ہے اور یہ جیل میں جو ہیں اتنا افیکٹیو ہیں کہ وہاں پہ باولبور میں ان لوگوں سے گندم چوری کروانے میں کوئی مشاورت دے رہے ہیں جن کو زندگی میں نے یہ کبھی ملا ہوگا نہ جانتا ہوگا باران یہ ایسی اوچھے گھٹیا اتکنڈوں سے جو ہیں اپنا ہی چہرہ مزید گندہ کر رہے ہیں بلکل صحیح بات ہے افریدی قبائل آج جو درہ ادم خیل پہ وہ ہارٹ ٹنل پہ آپ کو پتا ہے پورا افریدی قبائل انہوں نے بقاعدہ درخواست کی جمعہ کی نماز کے بعد تو اس کے بارے میں کچھ انفرمیشن آپ کے پاس ہو کہ وہ بڑا اتجاج ہو رہا ہے پورا افریدی قبائل ہمارے پسٹونوں میں انتہائی جہرتی قبائل جو ہیں تسلیم کیے جاتے ہیں اور ان کی بڑی قائطیں مشہور ہیں لیکن میرا خیال ہیں بہت دیر کی میرے باہ آتے آتے اگر آج بھی یہ نکلے ہیں ان کے حق میں کوئی اتجاج جرکارٹ کرنے کیونکہ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ کلا کے ساتھ ساتھ پسٹون جو ہے نا جو ہمیشہ ظلم جبر کے خلاف ڈڑ جاتے تھے کسی سے نہیں ڈڑتے تھے یہ اتنی سسٹیمیٹکلی اور اتنی سینٹیفیکلی انہوں نے لوگوں کو ڈر آیا ہے کہ مجھے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ بہت سارے پسٹون جو ہیں وہ بھی ڈر رہے ہیں افریدی جو ہیں گیر اتمند قبائل ہیں اور آج اگر وہ اتجاج کرنے ان کا حق ہے کہ وہ اپنے جو سبائلی رشتہ دار ہیں ان کے حق میں جائیں آواز اٹھائیں بلکل صحیح اچھا اس میں ایک اور چیز بڑی شہردل بھائی پرویس خٹک صاحب کے حوالے سے جو برطانوی ڈپٹی ہائی کمیشنر سے ملاقات ان کی ہوئی پرویس خٹک کے اتنا سٹیچور نہیں ہے جس طرح راجہ ریاض سے امریکی خارجہ پولیسی پہ عمران خان نے اس کا مزاق بھی بڑھا ہونا ہے تو یہ پرویس خٹک سے جو ملاقات ہیں اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ملاقات کا کیا مقصد ہو سکتا ہے دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کا چیئرمن پی ٹی آئی کو بھی علم تھا کہ یہ پی ٹی آئی میں ہوتے ہوئے بھی ان کے تانے بانے جو تھے ہوئے اسٹیپلشمنٹ سے غیر ملکی طاقتوں سے غیر ملکی طاقتوں سے اور انٹرنیشنل اسٹیپلشمنٹ کے علاقاروں کے ساتھ بھی تو پرویس خٹک صاحب اور یہ اور بہت سارے لوگ ایسے تھے اور شاید چند ایک ابھی بھی ہو جن کے تعلقات رہے ہیں رہتے ہیں اور ان کی شنافت کا سب کو پہلے سی علم تھا تو یہ ان کی جو ملاقات ابھی اگر بریٹش ڈیپٹی آئی کمیشنر سے ہوئی ہیں وہ اسی سیسری کی ایک کانٹینیویشن ہے پہلے لندن منصوبہ بنا پھر دبائی منصوبہ بنا ابھی آپ کو پتہ ہے تحریکن صاحب کو اتخابات سے باہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان کو نائل کرنے کی گرفتار کرنے کی تو ان سارے معاملات کو ایک سیاسی یہ تو ساری کانونی باتیں آپ کی آگئی سیاسی بھی بہت بڑے آپ کا جدوجہد ایک نام ہے تو اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جو آگے موونگ فوروڈ کیا ہونے جا رہے ہیں دیکھیں ابھی جو آنے والا وقت ہیں یہ ساتھ یا آٹھ اگس کو فارغ ہو جائیں گے کیرٹیکر کے ساتھ جو ہیں بیراکریسی اتنا تاؤن نہیں کرتی ہیں الیکشن کے اعلان ہوتے ہی یہ ساری کمیونٹیز پاکستان کے سارے عوام سڑکوں پہ نکلاتے ہیں جلو سے ہوتے ہیں جل سے ہوتے ہیں اور ایسے وقت میں لوگوں کو درانا یا لوگوں کی اقو غصب کرنا ناممکن ہوتا ہے لہذا جو ہی الیکشن کا کمپین لانچ ہوگا ساری پی ٹی آئی جو ہیں پوری اپنی آب و تاب کے ساتھ نمودار ہوگی اور پھر جو ہیں اس وقت یہ صرف پی ٹی آئی کے عددار نہیں ہوں گے تقریبا نوے فیصد پاکستانی ہوں گے جو پی ٹی آئی کے جنڈے تلے نکلیں گے پی ٹی آئی کی کمپین کریں گے کروڑوں کے خوام کے خلاف پھر کا روائی کرنا یا زیاد کیونکہ اس وقت اگر کوئی ایک بھی زیادتی ہوگی تو وہ چنگاری کی طرح جو ہیں ایک آگ کی شکل اختیار کرے گی ناممکن ہوگا کسی بھی حلقے میں کسی بھی زلدے میں پی ٹی آئی کو جو ہیں اس کو معتوب کرنا الیکشن کے آتی ہی جو گیمہ گیمی شروع ہو جاتی ہیں پھر آپ کو پتہ ہے قبائلی بھی ایک کردار ہوتا ہے ایک کمیونٹیز کا کردار ہوتا ہے برادریوں کا کردار ہوتا ہے 8 کروڑ تو نوجوان بچہ جو آپ کا اس وقت جو ہے پاکستان میں ووٹ ریجسٹر ہے مطلب وہ میں بڑا حیران ہوں کہ 2018 میں 5 کروڑ تھے اس دفعہ 8 کروڑ کے قریب ریجسٹر نوجوان 18 سے 45 سال کی عمر میں تو یہ بہت بڑی آپ کے فضلات الیکشن کی گیمہ گیمی جو ہے نا اس خوف کو ختم کرے گی اور جب یہ گیمہ گیمی شروع ہوگی تو یہ افسوس کریں گے کیونکہ خوف کے آگے پھر یہ قوم جو ہیں اس وقت خوف کے آگے سرخم نہیں کرے گی اس وقت یہ ڈھٹ کے کڑی ہوگی پی ٹی آئی کے لیے اپنے مستقبل کے لیے اور پاکستان کے لیے اچھا آخر میں ایک سوال اگر یہ let's say ہم ایکزیمپل لے لیتے ہیں کہ عمران خان کو اگر یہ کسی طرح سزا دیتے ہیں نائل کرتے ہیں تو صدر مملکت کے پاس بھی کوئی آرٹیکل 45 کی پاور ہے پارڈن کی ہم نے دیکھا ماضی مزرداری رحمان ملک کا ماملا تھا اس پہ آپ ایکسپرٹ ایک اپنا اپنین ایک دے دیں کہ کیا ہو سکتا ہے دیکھیں آئینی طور پہ تو صدر پاکستان جو ہیں وہ معافی بھی دے سکتے ہیں کنڈون بھی کر سکتے ہیں سزا کم بھی کر سکتے ہیں آرٹیکل 45 کے تحت اور پھر ذابطہ فوجداری میں بھی ان کے ساتھ ریلیونٹ سیکشن ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتا ذوہ درداری صاحب کا یا رحمان ملک کا اور عمران خان کا یہ شخصیات مختلف ہیں عمران خان جو ہیں وہ کسی بھی صورت میں چاہیے ان کو سزا موت دلا دے یہ معافی مانگنے والا نہیں ہے چاہے وہ صدر جو ہیں معافی دینے والا صدر پاکستان عارف الوی ہی کیوں نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ عمران خان جیسی شخصیت جو ہیں وہ کبھی معافی مانگے چاہے اپنے ہی بنائے گئے صدر سے ہو یہ ناممکن ہے جس شخص کو ہم جانتے ہیں وہ نہ اس نے کوئی گناہ کی ہیں لیکن کوئی بھی عطالت یا کوئی بھی ظالم اگر ان کو سزا دیبا بھی دے گا وہ سزا جو ہیں جیل جائے گا لیکن سر تسلیم خم نہیں کرے گا اسی وجہ سے تو چوبیس کروڑ عوام بھی عمران خان کے ساتھ اسی طرح کھڑی ہے ورنہ آپ کو پتہ ہے جتنے انہوں نے جو اس وقت عمران خان کے پر ظلم و ستم ہو رہا ہے یا طریقہ انصاف پر ہو رہا ہے بڑے لوگ چھوڑ جاتے لیکن ابھی آخر میں اپنا شیفظل بھی کوئی ایسا پیغام آپ دینا جو آپ کے دیکھنے سننے والے چاہنے والے ہیں کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی مقبولیت اگر آپ جو دن با دن ماشاءاللہ بہت اوپر جا رہا ہے تو اس معاملے کو کوئی ایسے لوگوں کو اپنے جو آپ کے سننے والے کوئی پیغام دینا چاہے آپ پیغام گزارشی یہی ہے کہ اچھے وقت بھی آتے ہیں زندگی میں اور برے اوقات بھی آتے ہیں یہ برے اوقات ہی ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ وہ جو گزشتہ آیام تھے وہ اچھے تھے یہ برے اوقات گزر جاتے ہیں مینہ ہوں گے دو ماہ ہوں گے دس ماہ ہوں گے قیمت بھی جو ہیں ادا کرنیت وقت ہی ہے لیکن جو لوگ ان برے اوقات میں ڈٹ جاتے ہیں اور قانون کے ساتھ انصاف کے ساتھ انسانی حقوق کے ساتھ ایک تو اللہ کی نظروں میں بھی سرخرور ہوتے ہیں کیونکہ یہ دنیاوی فرعون جو ہے نا ان کے فیصلے اور جو اوپر بیٹا ہوا اللہ ہے جو 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 دنیاوی خداوں کا بھی خدا ہیں ان کے فیصلے کب یہ ان فرعونوں کو نسٹو نابود کرتا ہے یہ ہمارا اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن قومیں تب بنتی ہیں جب برے اوقات میں لوگ حوصلہ اور استقامت کے ساتھ اپنے حقوق کی پامالی کے خلاف مظلوم کے حق میں اور ان تمام استبدادی اداروں اور انسٹیوشن کے خلاف سی سے پلائی ہوئی دیوار کی صورت میں کڑی ہو جائیں وہ لوگ اپنا نام بھی بناتے ہیں تاریخ بھی ان کو یاد رکھتی ہیں مرنا سب نے ہے لیکن اگر مریں کوئی نام کما کے تو مریں تاکہ ہماری اخلاف جو ہیں آنی والی نسلیں فخر سے بتا سکے کہ ہمارے ان اباؤ اجداد کی ہم اولاد ہیں جب ایک فستیت کا بازار گرم تھا تو وہ ہر اول دستہ میں تھے بہترین بہترین شہر افضل بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح محفوظ رکھے آپ کی باتیں بہت خوبصورت بڑی بہترین اور دلیر لگوں کی تو ویسے ہی تعریف کرنے کو دل کرتا ہے اور انشاءاللہ آپ سے جو ہم گائے بگائے جڑے رہیں گے اپنا خاص کیال رکھیں اور مجھے اجازت دیں اللہ حافظ شکریہ شکریہ